دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے روپ لگا ہے منوز سنہا پر کہ منوز سنہا نے سرکاری خزانے کا استعمال یعنی سرکاری پیسوں کا استعمال اپنے بیٹے کے شادی کے لیے کیا ہے جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں جمہو کشمیر کے اپرا جپال منوز سنہا کے بیٹے کی سگائی میں کیٹرنگ کا دس لاکھ اکتر ہزار روپے کا خرص سرکار نے اپنے خزانے سے دیا ہے ایسی شکایت پی ایم او سے ہوئی ہے یعنی پی ایم او سے اس بات کے شکایت کی گئی ہے کہ منوز سنہا جو کی اپرا جپال ہے جمہو کشمیر کے انہوں نے اپنے بیٹے کے سادی میں یہ پیسہ استعمال کیا اور کئی لوگوں نے اس کو پوشٹ کیا ہے سرکاری خزانہ عام جنتہ کا پیسہ ہوتا ہے اس عام جنتہ کے پیسے کو اگر اس طریقے سے خرچ کیا جائے گا اپنے پرسنل کام میں تو سوال تو پوچھا جائے گا کہ اس طریقے سے آخر کار کیوں کیا گیا ہے یہ خبر وائرل ہو رہی ہے ہر جگہ خبر چرچہ کا وشہ بنی ہو لیکن کہیں بھی خبر آپ کو دکھائی نہیں دے گی ہم نے جب یہ خبر گوگل پر سرچ کی تو کہیں بھی کسی بھی ویب سائٹ پر یہ خبر نہیں دکھائی دی صرف بھڑاس فور میڈیا جو کی پترکاروں کی خبریں ہی دکھاتی ہے اس نے کہا کیا ال جی منو سنہا نے پتر کی سگائی پر سرکاری خجانے سے لاکھوں روپے خرچ کی ہے یہ ایک شکایت ہوئی ہے جمہ کشمیر کے راججپال کے خلاف ہوئی ہے سرکاری خجانے کو ہانی پہنچانے کا یہ معاملہ پرکاش میں آیا ہے آروپ ہے کہ راججپال نے سرکاری روپے سے نیچی کارکرم نپٹا لیا جمہ کشمیر کے پورو سارجنک ادیم بیورو ادھیکش اشوک کمار رڈ چھوڑائی نے پی ایم کے پردھان سچیو پی ایموں کو پتر لکھ کر اس بات کے شکایت کی ہے یہ پتر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پتر سنکھا پی ایس ادھیکش بی پی آئی دو ہزار چوبیس اکسو تیر سٹھ کے مادیم سے بتایا گیا ہے کہ راججپال کے اوپ راججپال منوچ کمار سنہا نے اپنے سپتر ابینو کمار سنہا کی سگائی کو لے کر اکبر روڈ نئی دلی میں سولہ فروری دو ہزار اکیس کو ایک فنکشن کیا تھا اس کا خرچ جو ہے سگائی میں جو بھی خرچ ہوا ہے وہ دھنراسی سرکاری خزانے سے بھاری گئی ہے اب اسے لے کر دو جولائی دو ہزار چوبیس کو پتر لکھ کر کاریوائی کے مانگ کی گئی ہے یہ پتر بھی آپ صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ آف جمہو کشمیر اینڈ بیورو آف پبلک انٹرپرائزز سیویل سیکریٹری ایٹ جمہو شری نگر دہ چیف سیکریٹری گورنمنٹ آف جمہو کشمیر سیویل سیکریٹری سرینگر اور اس میں لکھا ہے چیٹیگ بیشری مانوش کمار سنہا ہونر ایٹ جمہو کشمیر اور شریف نتیشور کمار دہ دن پرنسپل سیکریٹری تو ہونر ایٹ جمہو کشمیر ایٹ جمہو کشمیر بیگ روپیز 10 لکھ 71 605 ایلگلی فرم سٹیٹ ایکچینجر فرم آرگنائزنگ لنچ اینڈ ڈینر آف 130 یعنی کہ 120 پرسن پرائیویٹ فنکشن ان سلیبیٹ انگیجمنٹ شریفنی آفیس سن شریف ابنو سنہا آرگنائز ایٹ سیون اکبر روڈ نیو دلی تو بقاعدہ یہ پتر بھی اب سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے لیکن یہ خبر آپ کو کئی نہیں دکھائی جائے گی ان آر اوپوں کو لیکن جب منوش کمار سنہا کے کاریالے اور قریبیوں سمپر کر ان کا پک جاننے کا پیاس کیا گیا تو کہیں سے بھی کوئی ریسپونس نہیں ملا ہے کہیں سے بھی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے کہ یہ جانکاری پرابت ہو جائے کہ منوش سنہا نے واقعی میں یہ کام کیا ہے تو ہم نے آپ کو دکھایا کہاں پر جانکاری ملی ہے بڑا آس فور میڈیا پر اور کہیں بھی اس طریقے کوئی جانکاری نہیں ہے اب اس پر لوگ ریاکشن کیا کچھ دے رہے ہیں یہ بھی جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے وکرم لکھ رہے ہیں کہ سبھی بھاجپائی برشتہ چاری ہی کیوں ہوتے ہیں یہ بڑا سوال پوچھا گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کیوں برشتہ چاری ہوتے ہیں یہ اگر سوال پوچھا جا رہا ہے تو اپنے آپ میں بڑی خبر بھی ہے بڑی بات بھی ہے کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے سبی لوگ برشتہ چاری ہوتے ہیں حریش کمار لکھتے ہیں کیا آپ کے پاس اس معاملے میں پردھان منطری کاریالے کو بھیجی گئی شکایت کے پرتی ہے یہ سوال پوچھا جا رہے ہیں تو ان کو میں بتانا چاہوں گا حریش جی کو کہ آپ جائیے بھڑا سفور میڈیا کھولیے اس میں یہ خبر وائرل ہو رہی ہے اس میں پتر بھی بقائدے وہ وائرل ہو رہا ہے ثبوت کے طور پر ان کے ساتھ خان پان ٹینٹ مالک اور ان سنسادنوں کی بلکی پرتیاں بھی ہونی چاہیے آپ سمجھئے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار کے ایک نمائندے کے نمائندے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ منو سنہا کی طرف سے اپنا پکش رکھ رہے ہیں اب منیو سنگھ وہ لکھتے ہیں کہ سرکاری دھن سمپتی کو اپنے بیٹوں کی شادی میں خرچ کر رہے ہیں سوال ہے اور یہ پوچھا جا رہا ہے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایسا آخر کار کیوں ہو رہا ہے کہ سرکاری سمپتیوں کا اس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے شیوہم کمار لکھ رہے ہیں اب راججپال جنتہ کے پیسے سے موج کر رہے ہیں راجپت بھائی سید کسی قاسم لکھتے ہیں یہی کیا کم امانداری ہے جو دیا گیا ہے آپ سمجھئے یہ کم کہہ رہے ہیں کہ یہ امانداری بہت بڑی ہے کہ پیسہ دے دیا گیا سرکاری خجانے سے دیا گیا لیکن دے دیا گیا کچھ تو ایسے ہیں جو پیسہ ہی نہیں دیتے ہیں یہی اور لکھ رہے ہیں کیپٹن شوریون شیادو لکھ رہے ہیں سوری سین معاف کیجئے کہ سوری سین یادو ہیں یہ لکھ رہے ہیں یہ تو کہو شکایت ہو گئی ورنہ سنہا صاحب کے بیٹے کی شادی اور ہنیمون کا خرچ بھی سرکاری خجانے سے ہی بھروانے کے فراخ میں تھے یہ کہا جا رہا ہے کہ منو سنہا صاحب بیٹے کے ہنیمون کا خرچ بھی سرکاری وحن کرواتے بیٹو شرما لکھ رہے ہیں کون پوچھنے والا ہے ان لوگوں کو مطلب کون ان کی شکایت کرے گا کون پوچھے گا ڈاکٹر عرونیش کمار یادو لکھتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں عربو روپے تو عدانی کو لوٹائے جا رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیرتیگرڈ ہے رنویش جالا وہ لکھتے ہیں کہ راججپال کی پوسٹ ہی برخواست کر دینی چاہیے اس پوسٹ پر راجنیتک دلوں کے بڑکو نیتا کیول موج کاٹتے ہیں ایک گورنر ہاؤس کا سالانہ خرچ کا ویورن کریے سب پتا لگ جائے گا یہ مطلب بہت ہی اندر کی بات بولی ہے کہ سارا ڈیٹا آپ پتا کریے اس کے بعد آپ کو واسطرک حقیقت پتا لگ جائے کس طریقے کا کارڈ کیا جا رہا ہے پردیف موریہ لکھ رہے ہیں کہ جمہ کشمیر کے خوشحالی کے لیے شاندار قدم اٹھایا گیا ہے اس سے غازی پر کی جنتہ بھی پرسند ہوئی ہے ایسے قدم سے نشت روپ سے سانسد افضال انساری جو دیش کے حط میں کیا گیا ہے آپ سمجھئے اگر بیٹے کی سگائی میں پیسہ خرچ ہوا ہے تو سرکار کے حط میں نہیں بلکہ جنتہ کے حط میں کیا گیا ہے جمہ کشمیر میں شاندی بہالی کے لیے اٹھایا گیا ہے ضروری خدم یہ کٹاکش کے طور پر کہا گیا ہے کہ بڑا خدم اٹھایا گیا ہے جمہ کشمیر میں شاندی بہال ہو سکے اس کو لے کر منوسنہ کے دورہ یہ بھی لکھ رہے ہیں یہ تو بڑا کانڈی آدمی ہے جب ڈپٹی ریل منتری تھا تو وہ اپنے گسٹ آوس پر بھی تگڑے تگڑے کارنامے کرتا تھا یعنی اب لوگ پول بھی کھول رہے ہیں پول ڈیما موریا لکھ رہے ہیں جنتہ کے پیسے کا درپیو کرنا کوئی بھاجپائیوں سے سیکھے ڈاکٹر آلم خان لکھ رہے ہیں کہ اب یہ بھی بھلا مدہ ہے ایسے کتنے بڑے مدے دفنا کر دیئے گئے مطلب دفنا دیئے گئے اور پل گرنے کا برچہ چار دفن کر دیں گے بارش نے وکاس کی پول کھول رکھی ہے مطلب بھاجپائی سرکار کے اوپرے بھاجپائی سرکاری پیسے مطلب جنتہ کے پیسے سے عیش کرتا ہے آپ سمجھئے بڑے سوال جنتہ کے دورہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر کار ایسا کیسے ہو رہا ہے اور یہ خبر کہیں نہیں ملے گی جیسے شروعات میں میں نے کہا کہ ستہ سے سوال کرنا اور ان مطلب دیشوں سے سوال کرنے کے حمد یا قوت سائد جھٹا نہیں پائی گئی ہے بھلا سپور میڈیا کے علامہ یہ کہیں یہ خبر آپ کو دکھائی نہیں دے گی اور اس خبر کو دیکھ کر رہی ہے لگتا ہے کہ کس طریقے سے سرکاری پیسے کا درپیو کرنے سے بلکل بھی ہچکتے نہیں ہو پراجپال مہود ہے آپ سمجھئے اپنے آپ میں بڑی بات ایک سے ایک کر کے لوگ شیورا جادو لکھ رہے ہیں لیکن شاکہاری پلیٹ کا خرچہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا دیا یہاں لوچا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بھئیہ یہ جو خرچہ اتنا آیا اتنا بل بنا دس لاکھ اکتر ہزار کا یہ ساقہہاری کھانے سے تو ایک سو بیز لوگوں کا بل اتنا نہیں بن جا کہ اس میں کوئی ضرور اور بھی تھا کیا تھا کیا نہیں تھا اس پر ہم ٹپڑی نہیں کرتے لیکن فیلال اپنے آپ میں بڑی بات ہے کہ اوپر آج جپال کی بیٹے کی سگائی میں سرکاری پیسہ خرچ ہوا یہ کہہ دیئے عام جنتہ کا پیسہ خرچ ہوا یہ اپنے آپ میں بڑا معاملہ ہے دلائیو ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بیل آئیکن دبائیے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتی رہیں نمسکار